اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بشارت قیامت کے دن کامل نور حاصل ہوگا سیدنا بریرہ اسلامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیرے میں چل کر مسجد آنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور بھرپور اجالے کی بشارت دے دو دوسری خوشکبری فجر کی دو رکعتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہیں ان سب سے بہتر ہیں تیسری خوشکبری نیکیوں کے حصول میں کامیابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے گھر سے مسجد کی طرف جائے تو اس کو اس کے ہر قدم کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور مسجد میں نماز کا انتدار کرنے والا نماز ادا کرنے والی کی طرح ہوتا ہے اور اس کو نمازیوں میں اس وقت تک شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گھر نہ لوٹ جائے چوتھی خوشخبری نمازی کے حق میں فرشتوں کی گواہی کا حصول جس وقت نماز فجر کی اکامت کہی جاتی ہے اور نمازی اس کی ادایگی کرنے لگتا ہے اور پھر نماز کے بعد اسکار کا ورد کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالی کی روح بروح کھڑا رہتا ہے اور اسی بنیاد پر فرشتے اس نمازی کے حق میں گواہی دینے والے بن جاتے ہیں اور قرآن قریب میں اللہ تعالی کے اس فرمان میں یہی بات وارد ہے نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریخی تک اور فجر کا وقت قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا جا گیا ہے اور اس آید کریمہ میں وارد لفظیں مشہود سے مراد معزز فرشتوں کی جانب سے اس بات کی گواہی دی جاتی ہے کہ اس بندے نے نماز فجر ادا کی ہے اور یقیناً وہ اس کی حفاظت کرنے والوں میں سے ہے پانچویں خوشخبری جنت کی حصول کی سرفرازی اور جہنم سے خلاصی و نجات سیدنا عمار رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ نہ داخل ہوگا کبھی وہ شخص دوزخ میں جس نے نماز ادا کی قبل طلوع آفتاب کے اور قبل غروب آفتاب کے یعنی فجر اور عصر کی چھٹی خوشخبری اللہ تعالیٰ کے ادیدار کا حصول نماز فجر کی محافظت کرنے والوں کے حق میں خوشخبریوں میں سے ایک یہ ہے کہ بلا کسی حائل و رکاوٹ کے اللہ تعالیٰ کے ادیدار کی عظیم نعمت حاصل ہے سیدنا جریر بن عبداللہ بلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدبت میں موجود تھے آپ نے چاند پر ایک نظر ڈالی پھر فرمایا کہ تم اپنے رب کو آخرت میں اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو اب دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی زحمت بھی نہیں ہوگی پس اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز یعنی اثر سے تمہیں کوئی چیز روپ نہ سکے تو ایسا ضرور کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ پس اپنے مالک کی حمد و تذبیق سورت طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے اسمائل آبی حدیث کہتے ہیں کہ عصر و فجر کی نمازیں تم سے چھوٹنے نہ پائیں ان کا ہمیشہ خاص طور پر دھیان رکھو ساتھوی خوش خبری رات میں قیام کے عجر و ثواب کا حصول عبد الرحمن بن عبی عمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے بعد مغرب اکیلے بیٹھ گئے میں ان کے سواز جا بیٹھا انہوں نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑی تو گویا آدھی رات تک نفل پڑتا رہا یعنی ایسا سواب پائے گا اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے پڑی وہ گویا ساری رات نماز پڑتا رہا آٹھوی خوشخبری فرشتوں کی دعا کا حصول امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص نماز فجر ادا کرے پھر اپنی نماز گاہ میں بیٹھا رہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا مغفرت و رحمت کرتے رہتے ہیں اور ان کی دعا یہ رہتی ہے کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما نوی خوشخبری حج اور عمرے کا عجر و ثواب سیدنا انز بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز فجر جماعت سے پڑی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کے سورج نکل گیا پھر اس نے دو رکعتیں پڑی ہی تو اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا 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 یعنی حج و عمرے کا ثواب پورا ثواب دسوی خوشخبری سیدنا انز بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا جندب قیس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز پڑی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے پس اللہ تم سے اپنے کسی ذمہ کا سوال نہیں کرے گا تو جس سے اللہ نے اپنی ذمہ کا مطالبہ کر لیا تو اللہ اسے اوندھے مو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا